میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے ویڈیو لیکچرز کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طالبہ آج کے اس لیکچر میں ہم اسلامیات جماعت دہم صورت الممتحینہ رکو نمبر دو کے مشکی اور اضافی مختصر سوالات کے جوابات پڑھیں گے تو آئیے بلا تخیر لیکچر کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں سوال نمبر ایک صورت الممتحینہ کی روشنی میں بتائیے کہ اللہ تعالی نے کس طرح کے کفار کے ساتھ عدل و احسان کے اجازت دی ہے اس کا جواب ہے کہ وہ کفار جنہوں نے مسلمانوں سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور نہ ان کا ان کے گھروں سے نکالا ایسے کفار کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنے اور عدل و احسان کرنے کے اللہ نے اجازت دی ہے سوال نمبر دو اللہ تعالی نے حجرت کر کے آنے والی مؤمن اور عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو کیا تلقین کی ہے اس کا جواب ہے کہ اللہ تعالی نے حجرت کر کے آنے والی مؤمن اور عورتوں کے بارے میں اہل ایمان کو تلقین کی کہ مؤمنوں جب مؤمن اورتیں اپنا تنگ چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں تو ان کی آزمائش کر لو اگر تمہیں یقین ہو جائے کہ وہ مؤمن ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو کیونکہ یہ نہ تو کفار کے لئے حلال ہیں اور نہ ہی کفار ان کے لئے حلال ہیں اور جو کچھ کفار نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کافروں کو واپس دے دو سوال نمبر تین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مؤمن اور عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لینے کے لئے کہا گیا ہو گیا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن اور عورتوں سے کن باتوں پر بیعت لیتے تھے اس کا جواب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن اور عورتوں سے ان باتوں پر بیعت لیتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کوئی شریک نہ ٹھہرائیں گی چوری نہیں کریں گی زنا نہیں کریں گی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی اور نیک کاموں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہیں کریں گی سوال نمبر چار ترجمہ لکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عَسَ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُمْ مِنْهُمْ مَوَدَّة اس کا ترجمہ ہے کہ عجب نہیں کہ خدا تم میں اور ان لوگوں میں جن سے تم دشمنی رکھتے ہو دوستی پیدا کر دے سوال نمبر پانچ ترجمہ کیجئے وَلَا تُمْسِكُو بِعِصَ مِلْكَ وَافِرَ اس کا ترجمہ ہے اور کافر عورتوں کی ناموس یعنی عزت کو اپنے قبضے میں نہ رکھو سوال نمبر چھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے بیعت لینے کا حکم کس صورت میں ہے اس کا جواب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں سے بیعت لینے کا حکم صورت الممتحنہ میں ہے سوال نمبر سات صورت الممتحنہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے کس قسم کے کفار کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا اس کا جواب ہے کہ جن لوگوں نے دین کے بارے میں مومنین سے لڑائی کی انہیں ان کے گھروں سے نکالا اور جن لوگوں نے مسلمانوں کو نکالنے پر کافروں کی مدد کی ایسے کفار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے عزیز طلبہ آج کے اس لیکچر میں ہم نے اسلامیات جماعت دخم صورت الممتحنہ کے رکوع نمبر دو کے مختصر سوالات کے جوابات پڑھے اگلے لیکچر میں انشاءاللہ احادیث کے مختصر سوالات کے جوابات کے طرف بڑھیں گے تب تک لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ